اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل سالیہ ڈیجائنر فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے سلیر کا بہت خوبصورا ڈیجائن لے کر آئی ہوں آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہم نے اینے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے یہ ڈوری ہم نے نکال لی ہے ڈوری کا لنک میں ڈسکرائبشن میں ڈال دوں گی آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوری کیسے نکال لی جاتی ہے اور یہ بازو کی کٹنگ بھی ہم نے کر لی ہے 21 انچ پر ہم نے بازو تیار کرنے ہیں اور فرنٹ پر کونے انچ کی ہماری ڈیزائننگ ہوگی تو سلائک ہمارے چینل رکھتے ہوئے ساڑھے 21 انچ پر ہم نے بازو کو کٹ کر لیا ہے یہ ڈیزائن میں نے بیل شیپ بازو پر بنانا ہے آپ سیمپل بازو پر بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے ہم ہلکی سی کٹنگ کریں گے تاکہ نوک نہ بنے یہ بازو کے سینٹر میں ہم نے کٹ رکھنا ہے انچی ٹیپ کو چھے انچ پر رکھتے ہوئے ہم یہاں کٹ لگائیں گے ریورز یہ ڈیزائننگ کے لئے میں نے ایک چارٹ لیا ہے جس پر نشان لگاتے ہوئے ہم ڈیزائننگ کریں گے آپ کوئی سا بھی پیپر لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو یہ چارٹ آپ نے بازو کی موری کا سائز کرتے ہوئے لینا ہے اب ہم یہاں لائن ڈراغ کریں گے اور پونے انچ کی دوری پر ایک اور لائن ڈراغ کریں گے اب ہم ڈیزائن تیار کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز دوری کو اس طرح رکھتے ہوئے یہ ہک بنائیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اب دوسری دوری کو اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے سیم اسی طریقے سے یہ ہم سٹیپ پر ڈیزائننگ کر لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے ڈیزائننگ کر لی ہے اب ہم ایکسٹر چارٹ کو کٹنگ کر لیں گے ویورز یہ بازو کی سیدھی سائیڈ ہے اب ہم یہاں پٹی لگائیں گے تو اس کو اس طرح فولڈ کریں گے جہاں ہم نے کٹ لگایا تھا وہی سے یہ پٹی سٹارٹ کریں گے اور سلائی لگائیں گے ایک انچ کی دوری پر سلائی کو رکھتے ہوئے ہم اس سٹیپ کو رکھیں گے اور اس اوپر والی پٹی کو اس طرح موڑتے ہوئے یہاں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ایک طرف سے ہم نے سٹیپ لگا لی ہے اب سیم اسی طریقے سے ہم اس کی دوسری سائیڈ پر لگائیں گے اس سٹیپ کو اس طرح فولڈ کرتے ہوئے ہم یہاں کٹ والی جگہ پر رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں سٹیپ کو اس طرح رکھتے ہوئے ہم یہاں فکس کریں گے اب ہم اس چارٹ کو اتار لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہی ہم نے چارٹ اتار لیا ہے اور بہت انیٹنس کے ساتھ ہمارے ڈیزائننگ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے ساتھ ہم نے اسے فولڈ کیا ہے اب ہم یہاں سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ پائپنگ پٹی کو یہاں سلائی لگاتے ہوئے ہم نے فولڈ کر لیا ہے اور یہاں ترپائی کرتے ہوئے اس کی نوک بنا لی ہے اور یہ ایک سٹیپ تیار کی ہے یہاں کا سائز کرتے ہوئے اور اس میں پانچ کاج کرائے ہیں سینٹر میں کاج کو رکھتے ہوئے ہم یہاں سلائی لگائیں گے اور اس پٹی کو فکس کر لیں گے اب ایسے ہی اس کے کنارے پر ایک اور سلائی لگائیں گے ویورجی ہم نے سٹیپ لگا لی ہے اب اس کے سینٹر میں سے ہم دوری ڈالیں گے دوسری دوری کو ہم یہاں سے ڈالیں گے دوری کے اینڈ میں ہم نے لٹکن لگانی ہے تو اس کے لیے دو چکور پیس کٹ لیے ہیں ایک کی چڑھائی دھائی انچ اور لمبائی بھی دھائی انچ ہے اور بڑے پیس کی لمبائی اور چڑھائی ساڑھے تین انچ ہے اب ہم اس کو اس طرح فولڈ کریں گے اور اس کو گلائی کی شیپ دیتے ہوئے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور ایسے ہی چھوٹے پیس کو لیتے ہوئے یہاں سے ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے ان دونوں پیسوں کو اس طرح رکھتے ہوئے اب ہم یہاں سلائی لگائیں گے یہاں سے اس طرح اب ہم اس کو اس طرح پلٹیں گے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہماری لٹکن تیار ہو گئی ہے اب سیم اسی طریقے سے ہم اس کے دوسری سائیڈ پر بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ دونوں طرف سے ہم نے لٹکن لگا لی ہے اس ڈوری کی لینڈھ ہم نے ساڑھے اٹھارہ انچ رکھی ہے اور یہاں سے اب اس ڈوری کو سلائی کے ساتھ ہم فکس کر لیں گے یہ دونوں طرف سے اور پھر اس بازو کو بند کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ بہت ہی نیٹنس کے ساتھ بازو کا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے یہ ڈیزائن آپ گلے اور دامن پر بھی بنا سکتے ہیں بہت یونیک سٹائل ہے یہ دیکھیں اس کی بیک پر کچھ اس طرح سے سٹائل آئے گا اس ڈوری کے ساتھ آپ اگر چاہیں تو اس کو کھینس کر بھی لگا سکتے ہیں اس ڈوری کو اس میں چنٹ آ جائے گی اس سے بھی خوبصورتی بڑھ جائے گی بازو کی آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں میرے فرینڈز کو شیئر کریں اور اچھے اچھے کمیٹس کیا کریں آپ کے اچھے کمیٹس سے ہماری حسلہ اوزائی ہوتی ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ